ازرائیل ہماس ید کے بیچ لبنان کا ہجباللہ ہماس کا رکشہ کوج بنا ہوا ہے جو بار بار اتری ازرائیل کو اپنے حملوں سے دہلا رہا ہے اور ازرائیلی سینہ کے پاس فیلحال ہجباللہ کا کوئی توڑ نہیں ہے لیکن دونوں کے بیچ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ازرائیل ہجباللہ کے بیچ ید تیمانا جا رہا ہے لیکن سوال وہی ہے کہ اگر ازرائیل اور ہجباللہ کے بیچ ید ہوتا ہے تو کیا ازرائیلی سینہ ہجباللہ کے حملوں کا توڑ نکال پائے گی یا پھر ید میں اسے ہجباللہ سے موک ہی کھانی پڑے گی اور اس سوال کو لے کر کئی ایکسپرٹس ایک بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر ازرائیلی سینہ اور ہجباللہ کے بیچ ید ہوتا ہے تو ازرائیلی ائر فورس کو ہجباللہ کے ائر دیفنس سسٹم سے لڑنے کا خطرہ اٹھانا پڑے گا اور اس میں سب سے زیادہ خطرہ ازرائیلی ائر فورس کے لڑاکو جیٹس کو ہوگا جنہیں ہجباللہ اپنے ائر دیفنس سسٹم سے ایک جھٹکے میں مار گرا سکتا ہے اور ایسے حالاتوں میں آسمان میں اپنی بادشاہت بنائے رکھنے کے لیے ازرائیلی سینہ کو ہجباللہ کے ساتھ یہ خطرہ مول لینا ہوگا دراصل ازرائیلی میڈیا ہاؤس دہ ٹائمز آف ازرائیل نے ایک نئے آکلن کے آدھار پر اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہجباللہ کے ساتھ آرپار کی لڑائی میں آئی ڈی ایف کے لڑاکو جیٹس کو ہجباللہ مار گرا سکتا ہے اور اس سب کے بیچ ہجباللہ بھی تک لیبنان بورڈر پر کم سے کم آئی ڈی ایف کے پانچ ڈرونز کو مار گرا چکا ہے اس میں ہرمیز 450 اور ہرمیز 500 لڑاکو ڈرونز ہیں جنہیں ہجباللہ نے مار گرایا ہے حالانکہ اس دوران ہجباللہ نے ازرائیلی جیٹس پر بھی مسائلے فائر کی تھی لیکن وہ جیٹ کو نشانہ بنانے میں ناکامیاب رہی ہے آپ کو بتا دے کہ ازرائیل کے پاس 65 ایف 15 ایگل فائٹر جیٹس ہیں وہیں ازرائیلی ائر فورس کے پاس 175 ایف 16 فائٹنگ فیلکن جیٹس ہیں جو اسے امریکہ نے دیئے ہیں اس کے علاوہ ازرائیل کے پاس 49 ایف 35 لائٹننگ 2 بھی ہے جو امریکہ نے اسے دیئے ہیں ازرائیل کے پاس ہوایی حملوں کے لیے جتنے بھی جیٹس ہیں ان میں سے ادھیک تر جیٹس امریکہ نے دیئے ہیں اور ازرائیلی ائر فورس ہماس اور ہجباللہ کے خلاف حملوں میں سب سے زیادہ ایف 15 اور ایف 16 فائٹر جیٹس کا استعمال کر رہی ہے اور ازرائیلی ائر فورس اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ ہجباللہ کے پاس ایران کے بھیجے ہوئے ائر ڈیفنس سسٹم ہے جو یدھ میں آئی ڈی ایف جیٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں حالانکہ ہجباللہ کے ساتھ پونڈ یدھ کے حالاتوں میں آئی ڈی ایف نے یدھ کی پوری یوجنا تیار کر لی ہے کہ اسے ہجباللہ کے اوپر کس طرح سے حملہ کرنا ہے لیکن ازرائیلی راجنیتک نترت نے فیلحال ہجباللہ کے ساتھ سیدھی جنگ پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے حالانکہ ازرائیلی ائر فورس یہ کہہ رہی ہے کہ ہجباللہ کے ساتھ کسی بھی وقت یدھ چھڑنے کے حالاتوں میں وہ پوری طرح سے تیار ہے آپ کو بتا دے کہ 7 اکٹوبر 2023 کے بعد سے ہجباللہ اتری ازرائیل پر ہزاروں راکٹ، میسائل اور ڈرون حملے کر چکا ہے اور ہجباللہ کے ان حملوں میں آئیڈی ایف کو کافی نقصان بھی ہوا ہے حالانکہ آئیڈی ایف بھی اپنے ہوای حملوں میں ہجباللہ کے کئی دگز کمانڈروں کو دھیر کر چکا ہے موسیقی